جو شخص ایمان اور طلب سواب کے نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے سراپہ ہدایت کرتا ہے برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعالی وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین کرام تحفہ رمضان کی اس نششت میں آپ کافر سے ایک بار استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس پانچویں نششت میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے رمضان کے استقبال کا صحیح طریقہ ناظرین کرام سب سے پہلی چیز جو رمضان کے استقبال کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے سچی توبہ کے ذریعے رمضان کا استقبال کرے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب کے سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اے مسلمانوں تاکہ تم فلاح اور کامیابی کو پہنچو سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا سورہ تحریم سورہ نمبر چھاچٹ آیت نمبر آٹھ اے ایمان والو تم اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَغْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر ترپن اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر نافرمانیا کر کے ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناومید مت ہو یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا الرَّحِيمًا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو دس اور جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا پھر اس نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ملتا ہے کونسی چیز ایسی ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کرتے تھے یاد کیجئے اس حدیث کو جو صحابی رسول حضرت اغر مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں دن میں سو مرتبے سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور کیا پیاری حدیث ہے وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اور ایک مثال دے کر سمجھایا ہے توبہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی سواری لے کر نکلتا ہے اس سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سارا سامان موجود ہے وہ شخص چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں پہنچتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد ایک درخت کے پاس وہ جا کر آرام کرنے کے لئے سوچتا ہے اپنے اونٹ کو کسی درخت کس شاخ سے اس کی جڑ سے بان دیتا ہے اور اس کے بعد آرام کے لئے سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری سامان کے ساتھ غائب ہے وہاں موجود نہیں ہے اب وہ شخص ڈھونتا پھر رہا ہے پریشان ہے اب وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کی کیا بنے گی میرا کیا حال ہوگا اب تو میرے لئے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اب وہ پریشان ہو کر مایوس اور ناومید ہو کر اپنی سواری کو دیکھ کر واپس آتا ہے اس نیت سے آتا ہے کہ اب جہاں میں آرام کرنے کے لئے تھوڑی دیر پہلے سویا تھا اب میرے لئے بہتر یہی ہے کہ میں اسی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کی موت کے لئے سو جاؤں مرنے کے لئے وہیں سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے ساز و سامان کے ساتھ اب وہ شخص خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر وہ کیا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اختا من شدت الفرح مارے خوشی کے اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوئی اپنی سواری کے ملنے کی کہ وہ شخص کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا معبود اور میں تیرا بندہ لیکن اس کی زبان بھگ گئی اور اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اپنی سواری کے ملنے سے ہوئی کم شدہ سواری کے ملنے سے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے یہ روایت صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر دو ہزار سیتالیس کے اندر ہے ایک اور روایت جس کو سننے کے بعد آدمی کی ہمت کھلتی ہے اور اس کا ایمان پختہ اور تازہ ہوتا ہے انبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو لم تزنبوا لزہب اللہ بکم ولجاء بقوم يزنبون فیستغفرون اللہ فیغفروا لہم صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو اناسی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو قوم گناہ بھی کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہاں یہ بات ذہن میں رہے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کرے اس حدیث کا منشاہ یہ ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی نافرمانی کا کام ہو جائے کوئی غلطی کر بیٹھے اللہ کے کسی قانون کو اس نے اگر توڑ دیا تو اس شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سمل گیا وہ شخص کو گرا ہوا نہیں کہہ سکتے جو گر کر فوراں سمل جائے اس لئے رمضان کے استقبال میں جو پہلی چیز اور بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار درجوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریس پرشین کا شیر ہے یہ فارسی کا شیخ صادی کہتے ہیں کہ اگر ایک بھیڑیا جس کے موہ میں دات نہیں پیٹ میں آت نہیں اب وہ پھاڑ کھانے کے لائق نہیں ہے اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہتا فرے نصیت کرے کہ ارے میں نے تو اپنا آپ کام چھوڑ دیا ہے میں اب کسی کو پھاڑ کر نہیں کھاتا تو ظاہر بات ہے کہ موہ میں اب دات نہیں ہے پیٹ میں آت نہیں ہے پھاڑ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا اب وہ اگر بزرگ بن جائے متقی اور پرہزگار بن جائے اور لوگوں کو نصیت کرتا فرے کہ میں نے پھاڑ کر کھانا چھوڑ دیا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے صحیح اور سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس نے گناہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بے شک ہم رمضان کا استقبال کریں گے سچی توبہ کے ذریعے لیکن توبہ قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے اس گناہ کو چھوڑ دے دوسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور تیسری شرط یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اس کو ندامت ہو اور اگر اس گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو اس کی تین شرطیں ہوئیں اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے کسی بندے سے ہے تو اس بھائی سے اس بندے سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے دوسری چیز استقبال رمضان میں یہ ہے کہ آدمی رمضان کا مہینہ پا کر خوش ہو جس طریقے سے کوئی اہم چیز اور جس چیز کی وہ تلاشم ہے اس چیز کو پا کر انسان خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو پا کر اس کو خوشی محسوس ہو کیونکہ یہ بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے اللہ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبدالک فلیفرحو ہوا خیر ممہ اجمعون سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر اٹھاون اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں کہیے کہ قرآن کی نعمت کو پا کر تم کو خوش ہونا چاہیے وہ اس چیز سے بہتر ہے اور افضل ہے جسے تم جمع کر رہے ہو لہذا رمضان کا مہنہ پا کر آدمی خوش ہو رمضان کا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر اس کے اوپر روزے باقی ہوں فرض روزے تو رمضان کا مہنہ آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لے کتاب السوم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے قضا روزے باقی رہتے تھے مجھ کو وقت نہیں ملتا تھا تو میں شعبان کے دنوں میں شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی جو میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے اس لیے اگر فرض روزے باقی ہوں تو رمضان کا مہنہ آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کو پورا کر لے رمضان کے استقبال کا صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے کہ سوچے کہ میں نے اپنے زندگی میں نجانے کتنے رمضان دیکھے لیکن سارے رمضان ہمارے ایسے ہی گزر گئے برائیوں میں اور نافرمانیوں میں یہ رمضان میں انتہائی تقوی والا گزاروں گا گناہوں سے بچ کر گزاروں گا ترمیزی کی روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اقل مند انسان وہ ہے دانش مند آدمی وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری کرے رمضان کے استقبال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نیک کام میں جلدی کرے اللہ کا فرمان ہے غور سے سنیے اے لوگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور معافی کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو ریس لگاؤ مقابلہ کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو نیک اور پرہزگار لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تیس نیک کام میں جلدی کس طرح سے کرے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا انسان کو کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر و جاکم النزیر سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر سینتیس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جنجوڑ کے کہہ رہے ہیں ان سے بتا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگو کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دے دی اتنا وقت نہیں دے دیا کہ جس وقت تک اندر اگر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے پیغام چھوڑا ہے کہ لوگو آخرت کے لئے تیاری کرو نیک کام میں جلدی کرو یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے انبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادرو بالاعمال فتنن کا قطع اللیل المظلم یسبح رجل مؤمن ویمسی کافرہ ویمسی مؤمن ویسبح کافرہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر تین سو تیرہ کہ اے لوگو جلدی جلدی نیک کام کر لو اس لئے کہ فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے آزمائشوں اور امتحانوں کا زمانہ آنے والا ہے بلکل اس طریقے سے جس طریقے سے اندھیری رات کی اندھیاری صبح کو ایک شخص مؤمن ہوگا شام ہوتے ہی کافر ہو جائے گا شام کو مؤمن سوئے گا صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا کس طریقے سے یہ بات سمجھ ماتی ہے یہ بات کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم اور بڑی بات اس حدیث میں بیان فرمائی ہے صبح کو مؤمن اٹھا شام ہوتے ہی کافر ہو گیا شام کو مؤمن سویا اور صبح ہوتے ہی کافر ہو گیا کس طریقے سے آدمی کافر ہو گا یبیع دینہو بیعرزم من الدنیا اپنے دین کو دنیا کے معمولی اور کم سے کم فائدے کے بدرے میں بیج ڈالے گا تجارت کر رہا ہے کوئی دھندہ کر رہا ہے اس میں ایک موقع آیا مال کمانے کا زیادہ سے زیادہ کمانے کا اب اس نے یہ سوچا کہاں کی جنت کہاں کا دوزخ کہاں کا حشر اور کہاں کی قیامت کہاں کا حساب و کتاب یہ تو باد کی چیز ہے دنیا کے معمولی چیز کے بدلے میں چند روپیوں کے بدلے میں بیج ڈالا اس طرح سے کافر ہو جائے گا اس لئے نیک کام میں اس مہنے کے اندر جلدی کرے اس لئے کہ نیک جو دن ہوتے ہیں خوشی کے جو دن ہوتے ہیں وہ جلدی گزر جاتے ہیں انسان کو پتہ نہیں شلتا ایام مسیبت کے کاٹے نہیں کٹتے اور دن خوشی کے لمحوں میں گزر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے دن گزرتے چلے جائیں اور پھر بعد میں وہ افسوس کرتا فیرے اور یہ کہتا فیرے کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی فول اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے رمضان کا استقبال صحیح استقبال یہ ہے کہ آدمی خود بھی نیک بنے اپنے گھر والوں کو نیک بنائے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کا شوق دلائے اگر کسی بچے نے روزہ رکھا تو اس کی حمت افضائی کرے رمضان کا صحیح استقبال یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے لیے دینی کتابیں یا سی ڈی جو کچھ بھی ہو لے کر آئے تاکہ وہ رمضان کے بارے میں مسائل معلوم کر سکیں اور رمضان کے فضائل کے بارے میں انہیں معلومات ہوں رمضان کے استقبال کا صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی رمضان کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر تیتالیس کہ اے لوگو جاننے والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو اس لئے ضروری ہے کہ رمضان کے مسائل کے متعلق جانکاری حاصل کرے اور لوگوں سے ملے ان عالموں سے ملے جو رمضان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں جانکاروں کے پاس جا کر اس کے فضائل اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے بارے میں آدمی معلومات حاصل کرے تاکہ اس کا رمضان صحیح ہو رمضان کے استقبال کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے اور اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک رمضان کے روزہ رکھنے کی ہم نے نیت کر لی ارادہ کر لیا کہ اس سال رمضان کا روزہ رکھیں گے لیکن ناظرین کرام جو اہم بات ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا بے شک آدمی نے ترابی بھی پڑھ لی قیام اللیل کر لیا لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہیں نفل نمازوں سے بھی بڑھ کر کچھ چیزیں ہیں اور قرآن پاک کی تلاوث سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرے اپنا ٹائم ٹیبل چینج کرے وہ یہ سوچے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے اس مقدس مہنے میں میں اللہ کی عبادت و فرما برداری کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے اور صحیح طریقہ استقبال رمضان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا پکا ارادہ کر لے پختہ ارادہ کرے کہ کم سے کم ایک مہنہ میں اس طرح سے گزاروں گا کہ وہ پورا کا پورا مہنہ بالکل گناہوں سے پاک ہو عظم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا کتنے طوفاں پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا انسان کا اگر پختہ ارادہ ہو عظم ہو پختہ ارادہ ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس لیے میں ناظرین سے ایک بات کہوں گا کہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں آپ یہ چند موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سچی توبہ کریں پکی اور سچی توبہ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہنہ پا کر خوشی کا اظہار کریں تیسری چیز یہ ہے رمضان کے استقبال میں کہ نیک کام میں جلدی کریں تاخیر نہ کریں دیر نہ کریں اور پانچمی چیز یہ ہے رمضان کے مہنے سے پہلے اگر چھوٹے ہوئے روزیں ہمارے ذمہ باقی ہوں تو ان روزوں کی قضا کر لیں ان روزوں کو پورا کر لیں چھتی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے ساتھویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ رمضان کا مہنہ اچھی طرح سے گزرے آٹھویں چیز یہ ہے کہ خود بھی دیندار بنیں اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کے بارے میں بتائیں نوی چیز یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو دینی کتابیں یا سیڈی وغیرے لاکر گھر والوں کو رمضان کے بارے میں بتائیں اور جو میں نے دسویں چیز بتائی وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس بات کا فختہ ارادہ کریں کہ ہم کو یہ مہینہ گناہوں سے پاک کر کے گزارنا ہے پھر ایک شخص نے اگر ارادہ کر لیا اور پورا مہینہ گناہوں سے پاک کر کے گزار لیا تو یاد رکھئے گرچہ اس نے نفل نمازیں کم پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کم کی صدقہ و خیرات میں کم حصہ لیا اس مہینے کے اندر لیکن اگر اس نے گناہوں سے پاک کر کے یہ مہینہ گزار لیا تو پھر رمضان کی برکتوں سے وہ مالہ مال ہو گیا رمضان کی برکتوں سے اس نے اپنی گود کو اور اپنے دامن کو بھر لیا یہ صحیح استقبال ہے رمضان کے مہینے کا ناظرین اکرام کیا خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا کب ہم رمضان کا چاند دیکھیں گے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے کیا چھوٹے سب کے سب گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رمضان کی آمد کا استقبال کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب سورج غروب ہو اور رمضان کا چاند نظر آئے اور پھر ایک دوسرے کو رمضان کے چاند کی مبارک بات دیں یہاں مغرب کی نماز ہوئی اور وہیں ہمارے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیرس پر چڑھ کر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں وہ دعا پڑھنی ہیں اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے اے اللہ اے ہمارا معبود یہ جو چاند نکلا ہے ہمارے سامنے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا چاند بنا دے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی اور سکون کا چاند بنا دے شانتی کا چاند بنا دے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے فرما برداری کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا دے اے چاند دیکھ تو بھی ایک مخلوق ہے تیرا رب وہی ہے جو میرا رب ہے ربی و ربک اللہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے گویا چاند کو دیکھ کر یہ اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی چاند کو اگانے اور ڈبانے والا ہے اور چاند کا معبود بھی وہی رب ہے ہم اس طریقے سے اگر ہم نے رمضان کا استقبال کیا تو گویا رمضان کی برکتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا لیکن بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے کو ہم اس طریقے سے گزاریں ہمارا ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک سکنڈ فرما برداری میں گزرے اطاعت شعاری میں گزرے ہم غریبوں کی مدد کریں مسکینوں کی اور محتاجوں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں اور ہمارے دل میں اس مہینے کے اندر ہمدردی شفقت اور نرمی کا جذبہ پیدا ہو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ رمضان اور آئندہ جتنے رمضان ہم کو ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور پھر ہم کو گناہوں سے بچ کر یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ